بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معجز سامنین و ناظرین آج ہم جانیں گے عید الفطر کی نیت کیسے بانتے ہیں اور اس کا طریقہ نماز کا کیا ہے تو سب سے پہلے میری جانب سے آپ سبی کو عید الفطر کی دل کی گہرائیوں کے ساتھ بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں تو آئیے جانتے ہیں ہم کہ نیت کیسے سب سے پہلے نیت باندھی ہے ہمیں نیت اس طریقے سے ہمیں باندھی ہے نیت کی میں نے دو رکات نماز واجب عید الفطر میں زائد چھے تکبیروں کے پیچھے اس امام کے میں میرا طرف قابع شریف کے اللہ اکبر ہاتھ باندھ لی ہم نے زیر ناف اس کے بعد میں امام صاحب سنا پڑھیں گے سنا کیا ہے سبحانک اللہمہ وابحمدک وطوارک اسمک وطعال جدوک ولا الہ وغیر اس کے بعد میں امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے ہیں تیسری تکبیر کہیں گے کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور چھوڑ دینے ہیں تیسری میں ہاتھ چھوڑنے کے بعد چوتھی جب تکبیر کہیں گے تو ہمیں زیر ناف ہاتھ باندھ لینے ہیں اور امام صاحب سورہ فاتحہ اور قرات کریں گے اس کے بعد میں ہمیں جو ہے رکو میں چلے جائیں گے سجدہ ہوگا سجدے کے بعد میں ہم دوسری رکات کے لیے کھڑے ہو جائیں گے امام صاحب سورہ فاتحہ اور قرات کریں گے قرآن پاک کی کسی بھی اور آیت کی اس کے بعد میں امام صاحب تکبیر کہیں گے تو پہلی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے ہیں پھر دوسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے ہیں تیسری تکبیر ہاتھوں تک اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے ہیں چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہمیں رکو میں چلے جانا ہے پھر سجدہ ہوگا اتحیات میں بیٹھیں گے اتحاد پڑھیں گے درود پاک پڑھیں گے اور جو بھی جس کو دعا یاد ہوتی ہے بہت ہی سیپل سا طریقہ ہے بہت آسان طریقہ ہے بس صرف اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلی رکعت میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلی میں ہاتھ باندھنے ہیں اور دوسری اور تیسری میں ہاتھ نہیں باندھنے ہیں چوتھی میں ہاتھ باندھنے ہیں دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب کی قلط کے بعد میں تین تکبیریں ایسے ہی ہمیں ہاتھ اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے ہیں چوتھی میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہمیں رکھو میں چلے جانا ہوتا ہے یہ بس ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو خوش رکھے اور اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے سب کی عبادتیں قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ